اسلام علیکم ناظرین یہ ہے چولستان جیپ ریلی کا وہ خوبصورت ٹریک جس پر صرف دو روز کے بعد گاڑیاں فراتے بھریں گی اور اس وقت ٹریک کو ریکی کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے اور تمام جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کو اس ٹریک کی ریکی کرنے کی پرمیشن دے دی گئی ہے پانچ سو کلومیٹر کا یہ طویل ٹریک جس کا آغاز دلوائی سٹیڈیم چولستان سے ہوگا اور دو روٹ بنائے گئے ہیں جس کی تفصیلی ویڈیو میں پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اور اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف وہ ٹریک دکھانا ہے جس پر اس وقت گاڑیاں فراتے بھر رہی ہیں اور بہت سارے شائقین اس ٹریک پر جا رہے ہیں ٹریک کو مکمل کر لیا گیا ہے تمام جو رکاوٹے تھی وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں اور اب اس ٹریک کو جو ریسر حضرات ہیں ان کی ریکی کے لیے اوپن کر دیا گیا ہے جس طرح ہم ہر دفعہ یہ بتاتے ہیں کہ ٹریک جو ہے وہ جیپ ریلی کا آغاز ہونے سے پہلے ریسر حضرات کے لیے اوپن کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس ٹریک پر جائیں اپنے جو مارکس ہیں ان کو فالو کریں اور نیویگیٹر حضرات جو ہیں وہ بھی ٹرائیورز کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور اس کا مقصد اس ٹریک کو سمجھنا ہوتا ہے تاکہ جب ریس کے دوران یہ ٹرائیور ڈرائیو کر رہے ہو تو ان کو ٹریک کے بارے میں تمام تر انفرمیشن ہو لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ یہ ٹریک تیاری کے بعد پہلے لاک کر دیا جاتا ہے اور صرف بہت ہی کم وقت کے لیے اس کو اوپن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو بند کر دیا جائے گا اور اس پر گاڑیوں کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع قرار دے دیا جائے گا جس کا مقصد ہے کہ ٹریک خراب نہ ہو اور جب ریس کے دوران اس ٹریک کے اوپر اپنی گاڑیاں لے کر جائے تو وہاں پر ان کو زیادہ مشکل صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے عمومی طور پر پہلے روز جو ٹریک ہے وہ کافی بہتر ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے تو ٹریک کی حالت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اس پر گھڑے پڑ جاتے ہیں جہاں پر گاڑی کو چلانا زیادہ مشکل ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام جو ریسر عذرات ہیں وہ پریپیرڈ کیٹگری کے فائنل ڈے پر بہت زیادہ شکایات کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹریک بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے تو یہ وہ وجہ ہے کہ جب گاڑیاں زیادہ اس کے اوپر چلتی ہیں تو ٹریک کی صورتحال کافی زیادہ خستہ حال ہو جاتی ہے تو اس وقت ٹریک جوہاں مکمل کر لیا گیا ہے اور یہ ٹریک کی ویڈیوز بھی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں